ان کے لبے رنگی کی یہ چھابلیں کہ جس نے نڑ ویڈیو سوال کو پلے کر لے اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیسا ہے اللہ نے بس وہ اپنی مطابق اس نے ہم کو نوازا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب حضور نے فرمایا کہ یہ ہاتھ سے بہتر ہے یہ ہاتھ پھر تمہارے سامنے کوئی بھی ہے مانگنے والا یہ دیکھنا کہ اللہ نے تم کو جیدنی بھی جیسے بھی نوازا ہے پیسوں سے تم اگر پیسے دے سکتے ہو تو اس کو خوش کر دو خوشی دے سکتے ہو تو بس اس کو خالی آدم لٹاؤ تمہاری حیثت کے مطابق تم اس کو نواز نہ ضرور ناظرین اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم پہلے تو اس کا ہولیا دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ قابل ہے یا نہیں یہ لائق ہے یا نہیں یہ ضرورت مند ہے یا نہیں بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو ہم لوگ اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر تلاش کرتے ہیں تب جا کے سوچ سمجھ کے نہ ہم اس کو پانچ روپے یا دس روپے اس کے آدمان لوگ دیتے ہیں لیکن ناظرین ایسا بلکل نہ سوچیں کیونکہ آپ اپنے دل پر اور حق ایمان سے یہ بتائیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو پروردگار یہ تو نہیں دیکھتا نا کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں یہ کتنا بڑا گونے گار ہے میں اس کو کیوں دیکھتے ہیں تو اللہ نے ناظرین آپ کو دیا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے کیلئے آئے نا تو کبھی اس کا ہولیاں مت دیکھنا جتنا بھی ہو اگر پیسو سے اللہ نے نوازا ہے تو آپ پیسو سے مدد کریں لیکن اسے اس کا دل نہ توڑنا اور کبھی یہ نہ دیکھنا کہ یہ قابل ہے یا نہیں یہ سوچ لینا کہ ہم کتنے بڑے قابل ہیں جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک ایمیل اور دکھا دیتا ہوں آپ سب ہی حضرات ایک مرتبہ ویڈیو کو پوز کر کے اس پورے ایمیل کو پڑھ دیجئے اور ابھی جو یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ دسمبر دوہزار بیس ہے یعنی دوہزار بیس کا دسمبر آخری مہینہ ہے سر دیو کر آپ کو لباس سے معلوم بھی چل رہا ہوگا کہ ابھی تھنڈ کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ اس سکرین میں ایمیل کو آپ ایک مرتبہ ویڈیو میں پہلے پڑھ بھی لیجئے بعض لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیوں میں نے یہ ایمیل آپ کو دکھایا ہے اور اس کی ڈیٹ وغیرہ دکھائی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ دل میں شک شبہ گزرتا ہے کہ پہلے پرسنل میں اسلہ کر دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں جیسا کہ بتایا گیا ویڈیو کے اندر کے آپ لوگ کسی کو بھی بھیگ دے سکتے ہیں اور کسی بھی مانگنے والے کو دے سکتے ہیں اس کو کھانا کھلانا دینا یہ اس کو دینے سے پھلے دیکھنا نہیں چاہیے اصل میں جو باتیں ویڈیو کے اندر بتائی جا رہی ہیں وہ سننے میں اور سمجھنے میں اکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی معلوم پڑھ رہی ہیں یعنی کوئی بھی اس کو ایک بار میں اگر سنے گا شخص تو اس کو سنتے ہی یہ چیز بڑی اچھی لگے گی کہ بہت اچھا میسیج دیا گیا ہے بہت پوزیٹیو میسیج دیا گیا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی بہت ساری ایسی باتیں کہ جو اکل کو اچھی لگتی ہیں شریعت کے وہ باتیں خلاف ہو جاتی ہیں اور ہم کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کیونکہ علم نہ ہونے کی بنا پر ہی آدمی اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کر دیتا ہے اور لوگوں کو سننے سمجھنے میں اچھی لگتی ہے کہ کسی بھی مانگنے والے کو دے دو اور اس کے پیچھے اگزامپل جو دیا گیا کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی اگر یہ دیکھ کے دے کے ضرورت مند ہے یا نہیں ہے تو کیسا لگے گا اس لئے ہم کو بھی یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا حکم تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر دیا ہے اب اس کے اندر سبھی لوگوں کو حکم ہے کہ ایک ہی خدا ہے تو اس کے علاوہ لوگ جو ہے وہ کہاں جا کے مانگیں گے کہاں اپنی حاجت پوری کریں گے تو اسی لئے اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا حکم ہے لیکن اس کی مثال صحت مند بیکاریوں پر دے دینا یہ بھی خود ایک قسم کی جو ہے وہ اہمکانہ حرکت ہے حدیث پاک کے اندر اس قسم کے بیکاریوں کو دینے کی یا ہر شخص کو دینے کی بلکل صاف الواز کے اندر ممانعتیں میں آپ کو چند حدیثوں کے مفہوم بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان اس بارے میں کیا کہتا ہے اس کے بعد قوم خود فیصلہ کر لے گی کہ کوئی ایسا شخص کے جو ایسی بات بتائے کہ جو خود حضور کے فرمان کے خلاف جاتی ہو تو آپ کو کیا چیز پر عمل کرنا چاہیے کیا وہ باتیں جو عقل کے اعتبار سے تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے کیا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا جو حکمتیں اس کے علماء نے بیان کی اس پر عمل کرنا چاہیے حضور نے فرمایا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو فقر کے بغیر جو ہے وہ سوال کرے تنگ دستی کے بغیر جو سوال کرے غربت کے بغیر تو وہ آگ کے انگارے موں میں بھرتا ہے یعنی آگ کھانے والے کی طرح ہے اسی طرح فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر جو حاجت کے بغیر سوال کرتا ہے وہ جہنم کے انگارے یا پتھر کھانے والے کی مثل ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جہنم کے پتھر کھاتا ہے تو اتنی جو ہے نا سخت وعید ہے کہ حاجت کے بغیر سوال کرنے والوں پر اور فقر کے بغیر بے ضرورت بھیک مانگنے والوں پر کہ بے ضرورت کے بغیر یعنی ضرورت کے بغیر لوگوں کے آگے بھیک مانگنا یہ شریعت کے اندر بالکل حرام ہے اسی لئے حضور پاک نے اس کو جہنم کے پتھر کھانے والے کی طرح بتایا اور فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جو مال کو بڑھانے کے لئے یعنی مال کو بڑھانے کے لئے بھیک مانگتا ہے کہ اس کا مال میں اضافہ ہو تو وہ بھی جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے یا پتھر کھانے والے کی طرح ہیں تو حدیث پاک کے اندر اس کی بالکل سختی سے ممانعتیں کہ مال کو بڑھانے کے لئے یا حاجت کے بغیر اور ایک حدیث کے اندر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے وہ سوال کرنا یعنی بھیک مانگنا یہ جائز نہیں ہے اور اس کی دو قسمیں بھی فرمائی ہیں کہ ایک تندرست کو اور غنی کو یعنی حضور کا فرمان یہ ہے کہ تندرست آدمی کو اور غنی آدمی کو جس پہ مال ہو اس کو بھیک مانگنا یہ جائز نہیں ہے تو لہٰذا معلوم چلا کہ یہ سب کام جو ہے بے ضرورت شخص کو بھیک مانگنا تندرست شخص کو بھیق مانگنا جس کے پاس مال و دولت موجود اس کو بھیق مانگنا اپنا مال و دولت بڑھانے کے لئے بھیق مانگنا یہ سب کام جو ہے وہ حرام کام ہے اور اصل یہ ہے شریعت کے اندر کہ یہ مال جس کو بھیق مانگنا جائز نہیں اس کو اگر بھیق میں کسی نے پیسہ دیا تو یہ مال اس لینے والے کے حق میں مال خبیص ہے یعنی یہ مال اس کے لئے جائز ہی نہیں ہے صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے یہ بھی عرض کی کہ یہ دو باتیں جو فرمائیں کہ بھیق مانگنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے ایک تو غنی اور ایک تندرست کو تو تندرست تو سمجھ میں آیا کہ جو فیزیکلی جو ہے نا بلکل فٹ ہوس کو بھیق مانگنا جائز نہیں صحابہ نے عرض کی غنی سے کیا مطلب ہے یعنی اس سے سوال میں غنہ کیا ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ ایسے شخص کو بھیق مانگنا جائز نہیں ہے تو اس کی حدیث پاک کے اندر کئی جو ہے نا الگ الگ کٹیگری الگ الگ کس میں بتائیں یہ اگزامپل لے گی جو ہے اس میں سب سے منیمم رینج کوالٹی بتائیں یہ کوالٹی سب سے کم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ایک وقت یعنی صبح اور شام کا کھانا ہو تو اس شخص کے لیے فرمایا کہ غنی یہ ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ بھیق مانگنا صحت مند کو تندرست کو اور غنی کو جائز نہیں تو صحابہ نے عرض کی کہ غنی کسے کہیں گے کیا اس سے مراد ہے کتنا ہونا چاہیے اس پر تو فرمایا کہ جس پر ایک وقت صبح اور شام کا کھانا موجود ہو اس کو بھیق مانگنا جائز نہیں ہے تو اس سے معلوم یہ چلا کہ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو اور وہ اس دن بھوکا نہیں مرے گا بھوک سے تو اس کو کم سے کم اس دن کے لیے بھیق مانگنا جائز نہیں ہے اب اس کے اندر ایک صورت صرف سنگل یہ ہو سکتی ہے کہ ایسا شخص کے جس پر کھانا موجود ہو ایک دن کا اس پر پیسہ بھی ہو اس کو کب لوگوں سے سوال کرنا جائز ہو سکتا ہے تو اس کے بارے معلوم نے فرمایا کہ اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑے کرز میں مقتلہ ہے کسی کے اوپر بھاری کرزیں اور وہ روز مرہ کی روٹین میں روز مرہ کھانے 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 کی لائف میں اس کو ادا نہیں کر سکتا تو ایسا ضرورت مند اس کو کرزدار پریشان بھی کرتا ہو اور کہیں سے اس کے لیے کوئی اس کو صورت نظر نہ آتی ہو اتنا بھاری کرز چکانے کی تو ایسے اعتبار سے اگر وہ کچھ لوگوں سے اپنی مدد کے لیے کہے گا مدد طلب کرے گا تو پھر ایسے شخص کو جو ہے نا یہ جائز ہو سکتا ہے اس کا سوال کرنا لوگوں کے آگے کہ ضرورت مند ہے ایسی سچویشن آپ نے دیکھی بھی ہوگی کہ کبھی کبھی گھر میں کسی کے آگے اتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا پھر ایسا کوئی بڑا میجر آپریشن ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں اس کے اوپر افورڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اسے آپریشن کو اور بندہ کھاتا کماتا اس پر پیسے موجود ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کہ جب ایسی امرجنسیوں کے بندہ اتنا بڑا اخرجات جو ہے نہیں اٹھا سکتا ایسی مجبوری میں اگر وہ کسی سے سوال کرے گا تو ایک یہ مجبوری ہو سکتی ہے کہ جو غنی ہونے کے باوجود یعنی یہ ایک وقت کا کھانے کے باوجود بھی اس کو سوال کرنا درست ہے یا اس کی ایک مثال اور سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی کے میں شادی ہے اور برات آنے والی ہے یا سب کو نیوتیں پہنچے گئے اور ایسے ایسے معاملے میں ہوتا ہے یہ کہ گھر کے اندر چوری ہو جاتی ہے یا معاملات جو ہے اتنے بگڑ جاتے ہیں آگ لگ جاتی ہے کوئی اونچ ہی نہیں چوتی اور ایسے میں مہمان سر پر ہوتے ہیں تو بندے کی بہت زیادہ یعنی عزت پر بات آ جاتی اور وہ اتنی جلدی اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ ایک ہی دن میں کئی سے اتنا آرینجمنٹ کر سکے پوری برات کا تو ایسے میں لوگوں کو اس کی مدد کرنا یا اس کو لوگوں سے اپنی مدد کے لیے کہنا تو ایسے شخص کو آپ ضرورت مند کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے شریعت کے اندر جو ہے نا وہ گنجائش موجود ہے اس کے بغیر آپ دیکھیں گے کیا آج کل کے بھیکاری جو آپ کو مانگتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ان میں صحت مند نہیں ہوتے ان میں اکثر تعداد ایسی ہوتی ہے جو بالکل اچھی خاصی صحت مند ہوتی اور وہ کام کرنے پر کچھ بھی مجدوری کرنے پر قادر ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے یعنی حرام کام کر رہی ہوتی ہے اور اپنے پاس جو ہے وہ خبیص مال جمع کر رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کیا جو آج کل کے بھیکاری ان پر اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ایک دن کھانا کھا سکے ان کے پاس اتنا مال موجود ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا شاید زکاة کی ویڈیو میں کہ آپ صبح نکلے ہوئے بھیکاری سے اگر پانچ سو روپے دے کر اس سے کھلے مانگنے کوشش کریں گے کہ اس میں سے پچاس سو روپے لے لو ساڑھے چار سو دے دو تو وہ آپ کو صبح پانچ فجر کے بعد بھی آپ کو پانچ سو روپے کے کھلے دے دے گا تو جس شخص کے پاس پانچ سو روپے موجود ہو تو کیا اس پہ ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہے اور جب اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ جب تک یہ پیسہ ختم نہ ہو تو اس کو سوال کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہوگا تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایک وقت کی کھانے کے لئے آدمی پہ کتنے پیسے کی ضرورت ہے دلی جیسے شہر میں اگر بات کروں تو کم سے کم یعنی پچاس روپے بھی جس کے پاس ہوں گے وہ اس دن بھوکا نہیں مر سکتے یعنی پچاس روپے میں بھی آدمی اپنا کھانا آرام سے اس دن کھا سکتا ہے دلی جیسے شہر میں تو اگر پچاس ساٹھ روپے بھی کسی شخص پہ ہوں تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ حاجت من نہیں کہہ سکتے اب کیونکہ کام ایک گناہ کا کام ہے ایک حرام کام ہے اپنے لئے مالے خبیز جمع کرنا ہے اور اس گناہ کے کام پر کسی کی دعوت دینا یعنی کسی شخص کو لوگوں کی ترغیب دلانا کہ آپ اس کو دیا کریں یا دے دیا کریں یا دیکھیں نہ کریں تو یہ گویا گناہ کے کام پر مدد کرنا ہوئی قرآن پاک میں اس سے منع کیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نہ کہ گناہ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو ہاں نیکی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن برائی کے کام پر مدد نہیں کرو یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ کوئی شخص آپ سے کہے کہ مجھے شراب پینی ہے اور آپ جو ہے نا میری مدد کر دو شراب کی دکان سے میرے کوئی بوتل جو ہے نا خرید گلا دو اور وہ شخص بوتل لاکے دے اور پھر بدلے میں یہ دلیل دے کہ میں نے پی نہیں ہے صرف لاکے دی تو جس طرح اس کو شراب کسی کے لیے کرنا جمع کرنا یا اس کے لیے انتظام کرنا یہ نجائز اور گناہ کام ہے ویسے ہی ہر حرام کام پر لوگوں کو ترغیب دلانا یا اس کی دعوت دینا یا لوگوں کو اس کو کرنے کی اجازت دینا یا اس میں شامل ہونا یا اس میں ان کی مدد کرنا یہ بھی نجائز اور گناہ اور حرام ہوتا ہے تو اس میں یہ ایک تو حرام کامیں شریعت کے اندر منہ ہے اور اس کی لوگوں کو ترغیب دلائے گئی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس سے جو مانگنے والے بھکاری ہیں جو گناہ کر رہے ہیں ان گناہ پر اس کی مدد ہو رہی ہے تو اس میں ہو گا یہ کہ اکثر پھر ان لوگوں کی کھانے کمانے کی دعوت اور بھی چلی جائے گی کہ ان کو یہ چیز اور اچھی لگی کہ ان کو آرام سے لوگ بھیگ دے دیتے ہیں تو ایسے میں وہ لوگ اور کام کی طرف نہیں آئیں گے اور آپ نے ایک چیز شاید نہ بھی سنی ہو یا سنی ہو لیکن میرے علم میں یہ چیز آئی ہے کہ ایک فورن کنٹری کے اندر کسی انسٹیٹیوٹ نے ایک سروے کیا تھا بھکاریوں کے اوپر تو اس کے اندر جو پرسنٹیج نکل کے آئی تھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر میکسیمم بھکاریوں کی تعداد جو ہے وہ مسلم کمیونٹی ستھی اب یہ ہنڈیٹ پرسنٹ تو نہیں کہے سکتے کہ ہر بھکاری جو مسلمان لباس میں مانگ رہا ہے وہ مسلمان ہی ہیں لیکن آپ نے عموماً یہ چیز دیکھی بھی ہوگی یہ قسم سے جو ہے نا قوم کے اوپر ایک کلنک والی بات اور ایک داغ والی بات ہے کہ اکثر جو ہے مانگنے والے وہ مسلمان کمیونٹی سے آتے ہیں اگرچہ وہ باہر کے زیادہ ہوتے ہیں شہروں کے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کن شہروں سے وہ زیادہ آتے ہیں کہ وہاں کے سبسکرائبر ہوں گے تو ان کو ہو سکتا ہے کہ برا لگ جائے لیکن اصل وہی ہے کہ یہ دو راجے ایسے ہیں ہندوستان کے اندر کہ جہاں سے یہ مانگنے والوں کی تعداد زیادہ آتی ہے اور اگر یہ مسلم لباس پہنے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو کاؤنٹ کرتے وقت مسلم ہی شمار کیا جائے گا اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو مسلم نہیں ہوتے لیکن اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو کسی طرح کم کرنے کی کوشش کرے ان کو ترقیب دلانے کے بجائے ان کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کرے کسی طرح اس کام کو ختم کرانے کی کوشش کرے کہ اس داک کو دھونے کی کوشش کرے لیکن اگر لوگ ان کو آسانی سے دے دیں گے اور ایسے لوگ پھر ان کو ترقیب بھی دلائیں گے کہ دینا چاہیے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر لوگ ختم ہونے والی تو کوئی بات یعنی باقی نہیں رہے گی تو پھر ایسے میں کیا ہوگا کہ ان کی ہمت زیادہ بڑھے گی اچھا بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر وہ مانگنے آتے ہیں تو ان کو دیتے تو نہیں ہیں لیکن ان سے کہتے ہیں کہ ماف کرو تو یہ بھی ایک جملہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کس چیز کی اس سے مافی مانگ رہے ہیں کس بات کیا آپ اس سے مافی مانگ رہے ہیں آپ نے اس کو نہ دے کر ایک ٹھیک کام کیا ایک صحیح کام کیا اور اس صحیح کام پر آپ اس سے مافی مانگ رہے ہیں یعنی آپ نے کام بھی صحیح کیا درست کیا جائز کیا اور اس پر آپ الٹا مافی مانگ رہے ہیں کہ آپ اس کے کوئی مجرم ہیں یا کوئی کرزدار ہیں یہ تو بلکل ویسا ہی ہے کہ جیسے بندر نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد بولے اللہ تعالیٰ مجھے ماف کرنا میں نے دو رکعت نماز پڑھ دی تو نماز پڑھنے کے بعد بھی بھلا کوئی مافی مانگتا ہے تو آپ نے اس کو نہ دے کر اچھا کیا کیونکہ حرام کام پر مدد نہیں ہو سکتی حرام کام پر کوئی مدد کرتا وہ بھی گناہگار ہوگا اور جو لوگوں کو مدد کرنے کو بول رہا ہے وہ بھی بلکل برابر کا گناہگار ہوگا تو اس میں اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہے نہیں کھلے آگے آگے سے لے لو تو اس جملے پر بھی غور کرنا چاہئے کہ آگے سے لے لو کہ آپ نے اس کو خوتوں نہیں دیا لیکن آپ نے بھی اس کو ایک دعوت دی ہے کہ آگے سے لے لو یعنی آگے سے لے لو تو یہ بھی ایک گناہ کی دعوت ہے اس کی مثالیں گناہ کی دعوت پر اور بھی ہو جائیں گی لیکن بات پھر ویڈیو بڑی ہو جائے گی ٹوپک الگ چلا جائے گا بہت سا آپ نے مثالیں دیکھوں گی گانے سننے کے بارے میں کہ کہیں جیسے کرائیدار یا مکان مالی تیز آواز میں گانے بجاتے ہیں تو لوگ اس سے بولتے ہیں کہ تھوڑی ہلکے آواز میں سن لو تو اس کو بھی اس جملے پر غور کرنا چاہیے کہ اپنی آواز نہ سننے کے لئے کم کرا کہ اس کو پھر بھی یہ دعوت ہی دی جا رہی ہے کہ ہلکے آواز میں سن لو تو کیا ہلکے آواز میں سننا جائز ہو جائے گا گانے کو تو ایسی طریقے سے جو ہے نا بھکاری کو یہ کہ آگے سے لے لو یہ جملے بھی نہیں کہنے چاہیے اور جو ہے ماف کرو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے وجہ کیا ہے ماف کرنے کی کہ آپ اس سے مافی مانگیں کہ جو ضرورت مند اور حاجت مند اور واقعی کہ جس کے ہاتھ پر اتنے خراب ہو کے بندہ وہ کمانے پر قادر نہ ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا کہ اس سے مزدوری نہیں ہوتی ہے کام نہیں ہوتا آنکھوں کی روشنی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسا اگر حاجت مند اور ضرورت مند اور فقیر واقعی میں ہے تو پھر ایسے شخص کو دینے کی اجازت ہوتی اور اس وقت آپ کے پاس کوئی آیا آپ کے پاس نہیں ہو تو اس سے آپ مافی طلب کر سکتے ہو کہ ماف کرو ابھی میرے پاس نہیں ہے اور ہوں تو پھر دے دینا چاہیے کہ جو ضرورت مند اس کو دینا چاہیے لیکن یہ کہ اس سے باقی بے وجہ مافی مانگنا تو ایسے لوگوں سے مافی نہیں مانگنی چاہیے بلکہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان کو آرام سے سمجھا سکتے ہونا بولنے کہ بھائی آپ تو تندرس تو کام کر سکتے ہو بھیگ کیوں مانگتے ہو بس آپ اتنا اگر کہہ دیں گے تو وہ آپ سے پھر جو ہے وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا تو جو بھی آپ کے علاقے میں نکلتے بڑھتے ہیں آپ انہیں دو چار مرتبہ ٹوک دیں گے نا اگر وہ بھیگ مانگنے دروازے پر آئے گے آپ تو ٹھیک ہو آپ کو بھیگ مانگنا جائز نہیں ہے کچھ کام کر لو تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ سے مانگنا چھوڑ دیں گے تو مافی طلافی کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر واقعی ایسا ضرورت مند ہے کہ جیسے میں نے ایک ایگزامپل دیا کہ اچانک سے کوئی گھر پہ بڑا حادثہ ہو گیا کسی کے ساتھ اور وہ آفورڈ نہیں کر سکتا بچارہ اتنا اچانک سے کوئی ایسی بات ہو تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کو دے دینا چاہیے اب بیان کرنے والوں کو اس پہ خود گورنک کرنا چاہیے کہ میں نے ایک ایسے کام کی ترگیب دلائے جس کو حضور نے منع کیا یعنی میں نے کہا کہ نہیں اس کو دینا چاہیے کرنا چاہیے حضور نے منع کیا کہ اس کو نہیں دینا چاہیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو اب قوم اتنی سمجھدار تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہوگی اس کو خود فیصلہ کر لے گی کہ کس بات پر عمل کرنا چاہیے وہ بات کہ جو دکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہو لیکن حضور کی بات کے خلاف ہو یا پھر وہ بات کہ جو حضور علیہ السلام نے فرما دی ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو لہٰذا اس قسم کی جو ہے نا باتیں کہ بھیکاریوں کو بھیک دینا یا دکھنے میں جو صحت مندوں دیکھنا نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ سب نجائز اور گناہ کام کی دعوت ہیں تو اصل یہی ہے جو مسئلہ میں نے بتایا ہے کہ کب کس کو دے سکتے اور کس کو نہیں دے سکتے حضور علیہ السلام نے صحت مند بھیکاریوں کو اور جن پر مال موجود ہو ان کو دینے سے منع فرما ہے لہٰذا یہ ان کو بھیک دینا بھی حرام ہے گناہ کے کام پر ان کی مدد ہے اور ان کے لئے یہ مال جو ہے نا وہ مال خبیص ہے تو یہاں تک تو ہوا جواب اب رہا یہ کہ یہ جو ویڈیو آپ نے سوال کے اندر سائل نے بھیجی ہے تو اصل میں اس کا پھر حکم وہی ہوگا کہ ایک مرتبہ علماء علیہ السنت پہ جایا جائے اور وہاں معلوم کر لیا جائے کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری باتیں بعض لوگوں کو کڑوی گزر جائیں گی حالانکہ میں یہ جو ہے نا ترگیب نیکی کی دعوت کے طور پہ ہی چینل والوں کو بار بار کئی مرتبہ میں نے ویڈیو میں ترگیب دلائی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو بنائیں یا دین کا کام کریں وہ ایک اچھی بات ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن وقت نکال کر خود بھی کسی مسجد کے امام یا عالم پہ جا کے کچھ نہ کچھ علمی دن اپنے لئے بھی سیکھتے رہیں کیونکہ آپ اگر اسلامی کے دین کے نام پہ چینل چلاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کہیں نہ کہیں لوگوں میں یہ چیز کی ترگیب رہتی ہے کہ شاید آپ کے چینل پہ صحیح بتایا جائے گا تو اس لئے سیکھ لینا چاہیے تاکہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کے بندہ کوئی ایسا بیان کر دے کہ جو حدیث کے خلاف آ جائے پھر اس کو جائے نا مافی تلافی کے اندر بھی بڑے شرمندگی سے محسوس ہو کیونکہ ایک مافی کے اندر بھی لوگوں کے اندر معاملہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لوگ مافی نہیں مانگتے بلکہ اس کے اندر بھی گیم کھیل جاتے ہیں تو ایسے چینل والوں سے جو اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں ان سے پریز کرنا چاہیے باقی یہ ویڈیو جس کے اندر یہ ترکیب دلائی گئی ہے تقریبا تقریبا دسمبر 2020 کی بات کریں تو یہ اس سے تقریبا ایک سال پہلے کی ویڈیو تو اس سے ایک سال میں سننی مفتی سے جا کر معلوم کر لیں کسی دوسرے آلی مدین سے معلوم کر لیں جا کے کہیں اور دو چار جگہ کہ کیا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ جواب یہ ہی آئے گا کہ اس ویڈیو کو اسے شخص کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد الال اعلان دوبارہ ویڈیو بنا کر مافی بھی مانگنی پڑے گی اور مافی میں گیم کا میرا مطلب یہ ہے کہ اج کل لوگ مافی بھی ایسی مانگتے ہیں کہ ایک گھنٹے کا دو گھنٹے کا لائیو ہوتا ہے اس میں دائے بائیں ایک ایک گھنٹے کی ناتے ہوتی اور بیچ میں چھوٹی سی مافی ہوتی ہے کہ اس ویڈیو کو لوگ بتو رہے نات والی ویڈیو سمجھ گے جو ہے نا سن رہے ہوتے ہیں اس میں مافی کا الگ سے تذکرہ کھلے عام نہیں ہوتا جیسے کہ ویڈیو کے اندر گناہ کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے تو ایسے شخص کے اوپر چاہیے کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کرے اگر واقعی اپنی آخرت کی فکر ہوگے اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوگا تو میری بات کو نیگیٹیو نہیں لے گا بلکہ پوزیٹیو ہی لے گا اور سوال کرنے والے کا تو شکر ادا کرے گا کہ اس نے پوچھ کے آگا کرنے کی کوشش کی حالانکہ سوال یہ مجھ پہ ایک سال پرانا ہے لیکن میں کسی وجہ سے انتظار ہی کر رہا تھا یہ شاید میرے ایمیل کا جو ہے وہ جواب آ جائے تو ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بعد ایک الگ سے ویڈیو جو ہے نا مافی کی شریعت کی اعتبار سے بننی چاہیے اور اس میں مافی اور تلافی دونوں ہونی چاہیے کہ لوگوں سے اپنی مافی کا اظہار بھی کریں ساتھ میں واپس ترگیب بھی دلائے کہ میں نے جو ہے ایک ویڈیو اسی اس قسم کی بنا دی تھی اور میرے یہ ویڈیو جو ہے قرآن حدیث کے خلاف تھی میرا مسئلہ بالکل غلط تھا آپ ایسا نہ کریں جو میں نے اس ویڈیو میں بتایا اور صحیح وہی ہے کہ جو شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ صحت مند بکاریوں کو بھیگ نہ دیں ان کو کھانے کے لیے پیسے نہ دیں یہ کام جائز نہیں ہے تو یہ ایک سیپریٹ ویڈیو الگ سے اگر دیکھا جائے امانداری سے کہ بنانی چاہیے شریعت کی روشنی میں کہ اس ویڈیو کے اندر اس چیز کا اقرار بھی ہو کہ جو میں نے ویڈیو پہلے بنایتی وہ غلط تھی اور ان پر عمل نہ کرے اور جو لوگ عمل اس پر کر چکے ہیں ان سے بھی آئندہ جو ہے نا اس کی معافی کے لیے بولیں کہ وہ لوگ بھی سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں کہ جنہوں نے ایسا کیا ہو آج تک کہ صحت مند بکاریوں کو بھیگ دی ہو میری ویڈیو دیکھ کر یا پہلے بھی اور آئندہ جنہوں نے دیکھی ہو میری اس توبہ کی ویڈیو کو بھی زیادہ سیادہ شیئر کریں تو اصل میں تکہ سے تب ہی پورے ہوں گے فقط ایک فارمیلیٹی کر لینے سے کہ لائف کا ایک گھنٹے میں پانس دس منٹ کی آگے پیچھے کر کہ اس میں معافی مانگ لینا کہ کوئی اس ویڈیو کی ٹائمنگ دیکھ کر بھی نہیں دیکھے گا تو جس طرح سے یہ الگ سے ویڈیو بنی ہے ازالہ کرنا چاہیے اس چیز کی معافی بھی ہونی چاہیے اور آئندہ اپنی اس ویڈیو کو غلط بھی ٹھہرانا چاہیے کہ وہ مسئلہ غلط تھا ساتھ میں ویڈیو ڈیلیٹ تو ہونی چاہیے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے آوام پہ کہ آوام اس قسم کی ویڈیو دیکھتی سنتی شیئر کرتی ہے اور مسئلہ اس کے اندر غلط ہوتا ہے تو آوام کو بھی چاہیے کہ ایسے شخص سے توبہ کے لیے پیار محبت سے مطالبہ کرے کہ بھئی آپ نے ویڈیو سے مسئلہ بتایا تھا وہ غلط تھا آپ اس سے توبہ کر لیں اگر بلفرد شخص مان جائے تو اچھی بات ہے نہیں مانے تو پھر یہ کہ ایسے شخص کو فولو کرنے سے پریز کرنا چاہیے کہ جو اللہ لیلان حضور کی بات کے خلاف اپنی بات اپنی اکل سے رکھنے کی کوشش کرے اگرچہ بے علمی اور بے خیالی میں ہو ارادہ غلط نہ ہو لیکن پھر بھی اگر اس کو آگاہ کر دیا جائے تو ایماندار یہ ہے کہ پھر سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے لیکن اگر اس پہ پھر ہٹ درمی کا مظہارہ کرے کہ نہ مانے یہ ویڈیو اس قسم کی نہ ہٹائے ڈلیٹ نہ کرے اور اس کو چالو رہنے دے یا توبہ کر کے لوگوں کو آگاہ نہ کرے تو پھر ایسے شخصے جو ہے نا وہ پریز کرنا چاہیے